اوز باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنابد و یا نصرین اہد نصرات المستقیمہ سرات اللہ اللہ علیہم غیر المقدوب اللہ علیہم والدواللین آمین 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 کیسے آپ سب لوگ خریت سے ہیں اللہ خریت رکھے کرم فرمائیں مشکلات حل فرمائیں دعائیں قبول فرمائیں تمام خطائیں معاف فرمائیں پھر آج انشاءاللہ رحمتوں کے خزانے یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں راہِ نجات اور نیکیوں کے سمندر نیکیوں کی خیرات چار سو برس کی عبادت کا سوا حضرتِ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جو دو سو مرتبہ کل ہو اللہ وہ حد پڑھے گا اس کو پانچ سو سال کی عبادت کا سوا پہ لے گا پانچ سو سال کی عبادت کا سوا پہ لے گا حوالہ ہے دور منصور جلد چھے اور صفحہ نمبر چار سو تیرہ ستر ہزار فریستوں نے جنازہ پڑھا حضرت معویہ ابن معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فریستوں کو بھیجا جن کی وجہ ایک عجیب نور چاروں طرف فیلا ہوا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ اعزاز کس وجہ سے ہے کہا گیا کہ معویہ ہر وقت ہر حال کل ہو اللہ وہ احد اللہ سمد لم یلید ولم یلید ولم یکلو کفو والاحد یعنی ہر وقت سورہ اخلاص کا ورد کرتے تھے پھر فرمایا آپ کی امت میں جو پچاس بار اس سے پڑے گا اللہ اس کے پچاس ہزار در سے بلند کرے گا اور اس سے پچاس ہزار خطاؤں کا درگزر کرے گا پچاس ہزار خطاؤں کو درگزر کرے گا اور اس کے لئے پچاس ہزار نیکیاں لکھی جائے گی سبحان اللہ یہ بھی ہے حوالہ دورے منصور چھے صفحہ نمبر چارسو تیرہ پڑی ہی ہے سوتے وقت سورہ کافرون پڑھنے سے انسان شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے ابو علی بحادی سے ابن عباس رضی اللہ تعلانوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا کلام نہ سناوں جو تمہاری رہنمائی کرے اور تمہیں شرک سے بچا لے اور تمہیں شرک سے چھٹکارا کرا دے تم ایسا کیا کرو کہ سونے کے وقت سورہ کافرونیہ کل یا ایوہل کافرون پڑھ لیا کرو سبحان اللہ یعنی اس کی بدلت ہم شرک سے محفوظ ہو جائیں گے تیس سیکنڈ میں ایک قرآن پڑھنے کا سوا ہو تیس سیکنڈ میں یعنی ایک قرآن مجید پڑھنا یا کسی کے بس میں بات نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی امت پر مہربانی کی اور چھوٹی چھوٹی عمر عطا کی اور چھوٹی چھوٹی عمروں میں چھوٹی چھوٹے قرآن پاک کی صورت عطا کر کے بڑے سوا والے عمال بتائے وزیستہ ہمیں عطا ہوا ہے اور ہمیں یہ ملا ہے اور لمبی عمر پانے والے کو بھی ایسی رحمت نہیں ملی جیسی ہمیں یہ رحمت ملی ہے اب آسانی کے ساتھ پانس سات دس سکن میں کوئی آہستہ پڑھ ایک منٹ سمجھ لی سور قلیاء القافرون پڑ سکتے جس کا عذر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک قرآن پڑھنے کی برابر ہے اگر آپ روزانہ صرف ایک مرتبہ یہ سور پڑھے تو آپ کو قرآن پڑھنے کا اثر ملے گا جیسے ایک دن میں چار مرتبہ پڑھنے پر ایک قرآن پڑھنے کا سواب ایک مہنے میں پڑھنے سے تیس قرآن پڑھنے کا سواب ایک سال پڑھنے پر صرف ایک بارہ تیس سو ساٹھ قرآن پڑھنے کا سواب اور پچیس سال ایسے ہی ریگولر عمل ہوتا رہے صرف سور کافرون تو نوہ ہزار قرآن کا سواب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو کل یا ایو کافرون پڑھے گا اس کے لئے یہ سورہ چوتھائی قرآن کے برابر ہوگی حوالہ حیدور منصور جل تین صفحہ نمبر چار سو پانچ دس سکر میں یا بیس سکر میں قرآن کا چوتھائی حصہ پڑھنے کا عذر بیس سکر میں یا دس قرآن کا چوتھائی حصہ پڑھنے کا عذر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نو سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اجا جا نصر اللہ سورت جو تیس میں بارے میں یہ سب سورے آتی ہیں وہ اگر ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالی اسے چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر شواب عطا کرتا ہے سبحان اللہ اس طرح سور قدر سور قدر کے بارے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا سور قدر بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور یہ دونوں کا حوالہ دور منصور میں صفحہ نبت چھتیس ساڑھ سوئیس گویا سور قدر کو چار بار پڑھنے پر پورا مکمل قرآن پڑھنے کا سواب لکھا جاتا ہے سبحان اللہ دو میٹر میں یا چار میٹر میں سور جل جال پڑھنا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اذا زل جل والی آیت پوری سورت کو ایک بار پڑھا اس نے آدھا قرآن پاک پڑھا اتنا سوا ملتا ہے اور یہ دونوں سورتیں بہ آسانی دو میٹ میں ہم پڑھ شکتے ہیں اجازہ یا انانزل نا یا زل جال تو ہمیں کتنا پڑھنے کا کتنا قرآن پڑھنے کے برابر سوا پڑھے سبحان اللہ روزانہ صرف دو میڈیا پانچ میٹ میں اگر یہ ہم کرتے عمل تو ایک دن میں ہمیں ایک قرآن پڑھنے کا سوا ایک سال میں تین سو ساٹ قرآن پڑھنے کا سوا بس سال میں سات ہزار دو سو قرآن پڑھنے کا سوا سبحان اللہ یہ صرف دو میٹ پانچ میٹ دن میں نکالنے کا یہ عزر او سوا ہے یہ تمہارا آخرت میں خزانہ ہے تمہارا بینک بیلنس ہے یہ اور ہر آدمی ایک ایک نیکی کے لئے ترسے گا مگر اللہ کا فضل و کرم ہے چھوٹی چھوٹی صورتے چھوٹے چھوٹے کلام ہمیں بتایا کہ ہم یہ کریں اور ہمارے نامائے عمال میں زخیرہ نیکیوں کا جمع کریں ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے پھر یہ وقت نہیں آئے گا نہ آپ کے ہاتھ آئے گا نہ میرے ہاتھ آئے گا اس لئے وقت کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ حاصل کریں قرآن پاک پڑھیں چھوٹی چھوٹی شورتوں کا ورد کریں اور خاص درود السلام کا ورد کریں انشاءاللہ بیڑا پارے آپ کے نامالی عمال میں لکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق قدر فرمائے چار کروڑ نبے لاک ستر ہزار مسلمان بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے پوری جانے والوں کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ علیہ سلم سلم ہیں یہ ستر ہزار کون ہزار ہوں گے یہ ہزارات حساب شروع ہونے سے پہلے جنت میں جائیں گے امت کی بخشیش کے لیے لب ہی کافی ہوگا امت کی بخشیش کے لیے ایک لب ہی کافی ہوگا شہدہ فغیر حساب کے جنت میں جائیں گے جشو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیکھ اس کی رحمت خوش ہوتی تھی ایسے لوگ بگر حساب جنت پیتائیں گے